موسیقی یہ آکاشوانی اورنگاباد ہے منتحہ فاروقی سے علاقائی قبریں سنیے وزیر اعلیٰ دیویندر پھرنویس نے کہا ہے کہ ریاست میں مستقبل میں کسی بھی گاؤں کی بازابادکاری کرتے وقت مارن گاؤں کو مثالی نمونہ تسلیم کیا جائے گا پونہ زلے میں پہاڑ سے خریب واقع مارن گاؤں جولائی دوہزار چودہ میں موسلا دھار بارش کے باس مٹی کے تودے گرنے سے پوری طرح تباہ ہو گیا تھا بعد ازا اس گاؤں کو اس سے خریب واقع عامل دیہات میں بازابادکاری کی گئی کل اس بازابادکاری پروجیکٹ کو عوام کے حوالے کیا گیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے نو آباد چودہ پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور نئے گھروں کا معینہ کیا اور دو گاؤں والوں کو ان کے گھروں کی کنجیاں بھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں دی گئیں اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مارن دیہات کو عبرسانی کے لیے چودہ کروڑ ستیتر لاکھ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا ہے دنیسنا کل پونہ میں یشدہ فاؤنڈیشن کی جانب سے دہی ترقیات فیلوشپ کا افتتاح بھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں عمل میں آیا اس افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے نوجوانوں کو ترغیب دی کے ملک کو سپر پاور بنانے کے لیے نوجوان تبدیلی کے سفیر بنے غیر سبسیڈائز گھرے لوگ گیاس سیلنڈروں کی خیمت میں چودہ روپیے کمی کی گئی ہے جبکہ سبسیڈائز گیاس سیلنڈر کی خیمت میں پانچ روپیے پچھتر پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے گزشتہ درمیانی شب سے یہ نئی خیمتیں نافذ کر دی گئیں راشتوادی کانگریس کے سربراہ شرط پوار نے کہا ہے کہ کسانوں کے خرض معاف کرنے کے سے متعلق معاشرے میں بیداری آ رہی ہے کل ناسک میں نامنگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے خرضجات کی معافی کے لیے جاری سنگر شیاطرہ کی اختتامی تقریب میں وہ شریک رہیں گے انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں اگر شیوسینا ان کی پارٹی کے ساتھ آنا چاہے تو وہ اس کا خیر مقدم کریں گے کسانوں کے خرضجات کی معافی کے لیے حضب اختلاف کی سنگر شیاطرہ کل عثمان آباد اور لاتور پہنچی لاتور زلے کے ازنی میں منقضہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر علیہ پرتویرہ چوہان نے بی جے پی حکومت کو غیر سنجیدہ اور غیر حساس قرار دیا جبکہ اسمبلی میں حضب اختلاف کے خائد دھننجے ملے نے حکومت کی پولیسیوں پر سخت تنخید کی اس سے قبل سنگر شیاطرہ کے شرکان لاتور زلے کے اوسط تعلقے میں واقع یہ لوری میں جالاواری سے متاثرہ کسانوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور وہاں انگور کے کسان گنڈپا نیٹورے کو ایک لاکھ روپے کی امداد دی عثمان آباد زلے میں ایک جلسے عام سے سابق نائف وزیر علیہ عجید پوار اور رانہ جگجید سنگھ پارٹل نے خطاب کیا سابق وزیر علیہ شوک چوہان سماجوادی پارٹی کے خائد ابو آسیم آزمی اور دیگر خائدین اس جلسے میں شریک تھے خوامی پلس پولیو مہم کے تحت کل ملک بھر میں پانچ برس سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ڈوز پلائے گئے عثمان آباد زلے میں اس مہم کا افتتہ زلہ پریشت صدر نیتا جی پارٹل کے ہاتھ ہوں اور ناندر زلے کی اورنگاباد جالنا پر بھنی ہنگولی لاتور اور بیڑ ازلا میں بھی اس مہم کا کامیاب انعقاد کیا گیا روزنامہ اورنگاباد ٹائمز کی گولڈن جبلی تخاریب کے سلسلے میں کرسنٹ ایجوکیشن سوسائٹی خومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور مولانا آزاد کالج کے اشتراک سے منقضہ دو روزہ سیمینار کل اختتام پذیر ہوا اردو صحافت ماضی حال اور امکانات کے عنوان سے منقضہ اس سیمینار کے آخری سیشن کی صدارت دہلی یونیورسٹی کے شعب اردو کے سابق صدر اور معروف تنخید نگار پروفیسر عطیق اللہ نے کی اس سیشن میں بھوپال سے تعلق رکھنے والے آرف عزیز اور مقامی اردو روزناموں کے مدیران مہمانان خصوصی کی حصیت سے شریک تھے اختتامی تقریب کی نظامت کے فرائز پروفیسر ادریس فاروخی عسکری نے انجام دیے جبکہ سیمینار کے کنوینر خان مخیم خان نے شرکا کا شکریہ ادا کیا جالنہ زلہ کے بھوکردن کی تحصیل دار روپہ چترک کو ڈیویجنل کمیشنر پروشت تم بھاپکر نے موت تل کر دیا ہے چترک کی ریت مافیا کے ساتھ مالی لیندین کی شکایت علاقہ مکینوں نے کی تھی جس پر جالنہ زلہ کلیکٹر دفتر نے اپنی ریپورٹ ڈیویجنل کمیشنر کو پیش کی اس ریپورٹ کے مطابق کل یہ کاروائی کی گئی ہنگولی ناندیڑ قومی شہرہ پر مالے گاؤں پھاٹے سے خریب ایک خانگی بس اور ٹرک کے مابین راست تصادم میں چھے مسافر ہلاک ہو گئے کل صبح پیش آئے اس حادثے میں چودہ افراد شدید زخمی ہوئے جن میں آٹھ افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے علاقائی قبریں ختم ہوئیں موسیقی